نمشکار دوستو آپ کا سواگت ہے دوستو کندروں کے بہت سے رہیسے ہیں جو ہم نہیں جانتے ویک کس طرح سے رہتے ہیں اور اپنے روجانہ جندگی میں کیا کرتے ہیں یہ سب ایک رہیسے ہے اتحاس کے انسار رامایان میں جب پربوشری رام بنواس کو جاتے ہوئے ساری پرجاسے ودا لیتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ سب نر ناری اب گھر چلے جائیں ان کے پیچھے نہ آئیں لیکن کندر نہ نرہیں نہ ناری وہ دونوں سے الگ ہیں پربوشری رام ان کا علیکھن کرنا پھول گئے اور وہ چودہ سال تک پربوشری رام کا وہیں کھڑے رہ کر انتجار کرتے رہے جب بہ بنواس سے لوٹے تب پربو جی نے پوچھا کہ تم گھر کیوں نہیں گئے تو کندروں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمیں گھر لوٹنے کے لیے کہا ہی نہیں کندروں کی اس پھکتی پھاو کو دیکھتے ہوئے پربوشری رام نے انہیں بردان دیا اور کہا کہ تم جسے بھی سچے من سے آشروات دوگے وہ جیون میں سفل ہو جائے گا اور جسے شراف دوگے وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا اس کے علاوہ بھی کئی سارے وردان ملے ایک تک ہے تو ایسا بھی ہے کہ آپ کندر کی مرتیوں کے بعد انہیں دفناتے یا جلاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ تھنوان بن جائیں گے آج تک بہت سے کم لوگوں نے یہ کاریا دیکھا ہے جس نے بھی یہ کاریا دیکھا ہے وہ تھنوان بن چکا ہے دوستو یہ کاریا مدھ راتری میں ہوتا ہے اس سمیں سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں لیکن آج کے سماج میں کئی لوگ ان کا ترسکار کرتے ہیں اور انہیں دور بھگاتے ہیں دوستو بھگوان کے دورا دیئے گئے اس جیون کو جینے کا سبھی کا سمان کا ادھکار ہے اس لیے آپ ان کا آشروعات لے کر اپنی جندگی سوا سکتے ہیں دوستو ہمارے چینل میں جو آپ کو جانکاری دی جاتی ہے اگر وہ جانکاری آپ کو اچھی لگتی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت پھولنا جائے ماتا دی موسیقی